محمد اکرم خوصو اور اس کو آپ اپنے گھر پر بھی لازمی رکھیں خود بھی جانیں اس کے بارے میں اور اپنے بچوں کو بھی لازمی انفرمیشن دیں کچھ لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی کانفیجن ہے کوئی ڈیفکلٹی ہے تو مجھے امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے تمام کانفیجن ڈیفکلٹیز ختم ہو جائیں گے یہ جو بلو کلر ہے بلو کلر کا یہ ہے پانی یہ بلو جو ہے یہ پانی ہے یہاں بھر اور یہ سیونٹی ون پرسنٹ ہے گلوب کا یا آرث کا جو سیونٹی ون پرسنٹ ہوا ہے پانی اور یہ بلو کلر پانی کو کرتا ہے ریپریزنٹ اور اس پانی کو ہم نے مزید پانچ پارس میں ڈیوائیڈ کیا ان کو ہم کہتے ہیں اوشنز دی بیسک اوشن، دی اٹلانٹک، دی انڈین، دی انٹارکٹک اور دی آرکٹک اوشن تو دنہ میں پانچ اوشنز ہیں جو کہ سیونٹی ون پرسنٹ ہیں وہ اس گلوب کا اس ارث کا اس کے بعد جو یہاں پر کلرس دیئے گئے ہیں یہ جیلو، گرین، ریڈ، پنک، براؤن یہ کلرس ہیں یہ ہے اس کا لینڈ پارس اور کل ملا کر یہ ٹوئنٹی نائن پرسنٹ بنتا ہے پورے گلوب کا پورے ارث کا اور اس لینڈ کو ہم نے مزید ڈیوائیڈ کیا ہے سیون پارس میں we call them continents ایشیا، آفریکا، نارٹ امرکا، ساؤت امرکا، انٹارکٹکا، یورپ انٹ، اوشنیا اور آسٹریلیا listen now اگر آپ کے پاس گھر پر ورلڈ میپ ہے تو ورلڈ میپ کے بلکل یعنی ایسٹ میں اور ویسٹ میں جو دو وہاں آپ کو نظر ملیں گے the pacific ocean تو کافی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار pacific تو ہم نے سنا ہے ایک اوشن ہے لیکن یہاں ورلڈ میپ پر یہ دو کیسے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ بلکل ورلڈ میپ کے ایسٹ میں بھی اور ویسٹ میں بھی بھائی pacific اوشن ایک ہے اب جو ہے اس pacific اوشن کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے تو وہ جو ہے ورلڈ میپ میں آپ کو دو نظر آ رہے ہیں لیکن بیک سائٹ پر یہ دو نظر مل جائیں گے تو ایک بن جائے گا کیسے اب ایسے یہ جو پانی ہے مکمل طرح سے یہ پانی ہے pacific اوشن کا جو کہ 32% ہے پورے اس گلوب کا اس ارث کا زمین کا 32% آف دی ارث اس کھورڈ بائی pacific اوشن یعنی کہ جو سیون کانٹننٹس ہیں جو لینڈ پارٹ ہے وہ ہیں 29% لیکن صرف یہ جو پیسو کوشن ہے یہ ہے 32% اس کا مطلب ہے دنیا کے جو سیون کانٹننٹس ہیں وہ سارے اس کے اندر آرام سے آ جائیں گے اچھا یہاں پر یہ ایشیا ہے لینڈ والا حصہ یہ والا جو ہے یہاں پر یہ ایشیا ہے اس کو اگر میں یوں کر دوں تو یہاں سے لے کر یہ چینہ ہے پنک اور یہ جو یروہ ہے یہ انڈیا ہے اوپر گرین یہ جو ہے یہ پاکستان ہے تو یہاں تک یہ ہو گیا ہمارے پاس جو ہے یہ ایشیا ٹھیک ہے نا اور اوپر جو یہ گری کلر کا ہے یہ ہے رشیا ڈی ورڈز لارجس کنٹری انٹرمس آف ایریا اور لینڈ اور اس کو جو ہے یورل ماؤنٹن ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو کہ ایشیا اور یورپ کے درمیان میں اور اس کے بعد یہ یہ ہے آسٹریلیا یلو کلر کا اور یہاں پر جو براؤن اس کے سائیڈ میں یہ ہے نیوز لینڈ اور یہاں کل ملاکہ اور فورٹین کنٹریز ہیں چودہ کنٹریز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اوشنیا ساؤتھ ایشیا میں یعنی کہ پاکستان انڈیا شلن کا مالدیز اس کو ہم کہتے ہیں آسٹریلیا صرف آسٹریلیا یہاں پر نہیں ہے یہ بڑا کنٹری ہے اس لیے یہاں پر اور بھی کنٹریز ہیں لیکن اگر آپ یورپ جائیں گے اور ویسن کنٹریز میں امریکہ میں تو وہاں اس کو جو ہے وہ اوشنیا کرتے ہیں یہ ہو گیا اوشنیا اور یہاں پر یہ ہو گیا ہمارے پاس جو ہے یہ ایشیا اب یہ اوشنیا ہے یہ ایشیا ہے اس کے بالکل ان دونوں کے ایسٹ میں یہ پانی سکم کہتے ہیں دی پیسفک اوشن پیسفک کے ویسٹ میں ایشیا اور آسٹریلیا یا اوشنیا آ جائیں گے اور پیسفک کے بالکل ایسٹ میں دو کنٹیننٹس ہیں یہاں پر دو کنٹیننٹس ہیں یہ ہے ساؤتھ امریکہ جہاں پر برازیل اجنٹینا چلی یراگوے پراگوے ٹھیک ہے نا اور یہ ہو گیا نارتھ امریکہ یہ والا یہ ہے نارتھ امریکہ جہاں پر اوپر یہ کناڈا ہے یہ گرین جو ہے امریکہ یو ایس ہے نیچے یہ ہو گیا میکسیکو اور یہاں پر اور بھی کنٹریز ہیں تو یہ جو ہے نارتھ امریکہ ہے اور یہ ہے ساؤتھ امریکہ ان دونوں کے بالکل ویسٹ میں یہ جو پانی اس کو ہم کہتے ہیں دی پیسفک اوشن ٹھیک ہے نا تو جو پیسفک اوشن ہے اس کے ایسٹ میں نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ ہیں پیسفک کے بالکل ویسٹ میں ایشیا اور اوشنیاں ہیں اور پیسفک کے بالکل نارتھ میں یہاں پر ہے آرکٹک اوشن یہ ہے نارتھ پول یہاں پر ہے یہ اوشن ہے آرکٹک اوشن دا ورڈ سمالیسٹ اوشن اور پیسفک کے بالکل ساؤتھ میں یہ جو وائٹ یہ ہے ساؤتھ پول میں انٹارکٹک کا کانٹیننٹ اور یہاں پر پانی ہے اس کے سائیڈ میں اس کو ہم کہتے ہیں انٹارکٹک اوشن اور ساؤڈرم اوشن اس کے بعد میں نے کہا یہ ساؤڈھ امریکہ ہے یہ نارکٹ امریکہ ہے اب ان دونوں کے ایسٹ میں دونوں کے ایسٹ میں یہ ہو گیا ایٹلانٹک اوشن یہ ہے دی ایٹلانٹک اوشن یہ جو پانی ہے اس کو ہم کہتے ہیں دی ایٹلانٹک اوشن اور ایٹلانٹک کے بلکل جو ہے ویسٹ میں نارکٹ امریکہ ساؤڈھ امریکہ ہے اور ایٹلانٹک کے جو ہے بلکل ایسٹ میں یہ آفریقہ ہے یہاں پر یہ آفریقہ کانٹیننٹ ہے اور یہاں پر یہ جو ہے یہ ہے یورپ تو یورپ اور ایٹلانٹک اوشن اور ساؤتھ امریکہ نارتھ امریکہ یہ جو ہیں ویسٹ میں ہیں ایٹلانٹک اوشن کے جو نیٹو ہے نارتھ ایٹلانٹک ٹیٹری آگنیدیشن ملٹری کے حوالے سے تو وہاں جو ہے یہ کنٹریز اب یہ اسکم کرتے ہیں نارتھ ایٹلانٹک ساؤتھ ایٹلانٹک اوشن تو اس لیے جو نارتھ ایٹلانٹک اوشن ہے وہاں لگتے ہیں یورپ اور نارتھ امریکہ تو اس لیے جو وہاں پر کنٹریز ہیں ان کا جو تنظیم ہے نیٹو اسکم کرتے ہیں یعنی کہ نارتھ ایٹلانٹک کے بارے میں بڑا مشہور ہے وہ یاد کیجئے گا یہ ہم نے کہا کہ یہ ہے پیسوک اوشن یہاں پر یہ جو ہے دنیا کا لارجسٹ اور ڈیپیسٹ اوشن کہلاتا ہے ڈیپیسٹ پوائنٹ اس کا ہے بلکل یہاں پر یہ فلپائنی ہے یہاں پر یہ جو کنٹری ہے یہ فلپائنی ہے فلپائنی کے بلکل ایسٹ میں یہاں پر ہے آئیلنڈ اس کو ہم کہتے ہیں دی مریانا آئیلنڈ یعنی آمریکہ تو بکات آف مریانا یہاں پر ٹرینچ بھی ہے ڈیپیسٹ پوائنٹ ہے پیسوک کا اس کو ہم کہتے ہیں مریانا ٹرینچ بکات آف مریانا آئیلنڈ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دھمائیں گے یہاں پر یہ جو پانی ہے اس کو ہم کہتے ہیں دی انڈین اوشن دنیا کا تیسرا بڑا اوشن ہے آفٹر دی پیسوک اینڈی ایٹلانٹک تو یہ ہو گیا ہمارے پاس سی دی انڈین اوشن یہ ایشیا ہے اوپر سے اور یہ انڈیا ہے یہاں پر اور پاکستان بھی ہے تو پاکستان انڈیا اور جو Arabian countries ہیں ان سب کے ساؤتھ میں ہے دی انڈین اوشن ٹھیک ہے یہ والا اور جو انڈین اوشن ہے اس کے نارتھ میں ایشیا ہے اس کے کچھ کنٹریز ہیں ایشیا کے انڈنیشیا ملیشیا سنگاپور اور یہ ہے اوشنیا اوشنیا یعنی کہ آسفیہ بلکل ایسٹ میں ہے انڈین اوشن کے اور جو آفریقہ ہے وہ ہے بلکل ویسٹ میں انڈین اوشن کے بلکل ویسٹ میں ہے آفریقہ اس کے ایسٹ میں ہے اوشنیا اور اس کے نارت میں ہے ایشیا اور بلکل ساؤت میں یہاں پر ہے دی انٹاکٹک اوشن اینڈ کانٹیننٹس ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس اوشنیا ٹھیک ہے اور یہ جو آفریقہ ہے اب خود آپ دیکھ لیں یہ آفریقہ ہے اس کے بلکل ایسٹ میں دی انڈین اوشن اس کے ویسٹ میں دی اٹلانٹک اوشن اور ساؤتھ اٹلانٹک اوشن اور جو آفریقہ ہے اس کے بالکل یہاں پر جو ہے ناردھ میں یہ پانی ہے یہ پانی اس کو ہم کہتے ہیں دی میڈیٹرین سی اور یہ ہے بیٹوین یورپ اینڈ ساؤتھ ساری یورپ اینڈ آفریقہ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم آئیں کہ یہاں پر یہ میں نے کہا ساؤتھ پول ہے یہاں پر ہے دی انٹاکٹک کانٹیننٹ اور یہاں پر جو پانی اس کو ہم کہتے ہیں دی انٹاکٹک اوشن اور ساؤتھ ارن اوشن اور بالکل ناردھ میں ہاں پر ہے دی آرکٹک اوشن تو یہ دنیا کے اندر جو ہیں جو ہیں سیون کانٹیننٹس ہیں اور پانچ اوشنز ہیں یاد کیجئے گا اس کے بارے میں لوگ تقریباً کنفیوز رہتے ہیں کہ جو پیسفک اوشن ہے یہ والا یہ پیسفک اوشن یہ دو ہیں بھائی یہ ایک ہے دو نہیں ہیں ورلڈ میپ پر اس کا آدھا ایسا ورلڈ میپ کے ایک سائیڈ اور دوسرے میں ہوتا ہے اس کا آدھا ایسا تو یہ جا کر بیک سائیڈ پر یہ ایک بن جاتا ہے جس طرح یہاں پر یہ پانی کا بڑا سا حصہ ہے تو یہ ہو گیا پیسفک اوشن دو ورلڈز لارجیسٹ اوشن اور اس کے ایسٹ میں ناردھ امریکہ ساؤتھ امریکہ اس کے ویسٹ میں یہ ایشیا ہو گیا اور یہ ہو گیا اوشن یا اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس دی انڈین اوشن اس کے ایسٹ میں اوشن یا ناردھ میں ایشیا ہے اور یہ ویسٹ میں آفریقہ ہے اور جو آفریقہ ہے اس کے ویسٹ میں یہ اٹلانٹک اوشن ہے اور جو اٹلانٹک اوشن ہے اس کے ایسٹ میں آفریقہ اور یورپ ہیں اور اس کے ویسٹ میں یہاں پر ناردھ امریکہ اور یہاں پر ساؤتھ امریکہ واقع ہے تو اس کو لازمی آپ پڑھیں گلوب کو یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے یہ تو جو مین چیزیں ہیں میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں لیکن اس کو بالکل یہاں پر آئیلینڈز ہیں جزیرے ہیں سی ہیں گلف کریک بیز ٹھیک ہے تو ان کو لازمی آپ دیکھیں بہت ہی جو ہے امپارٹنٹ ہے نالش کے حوالے سے اس کو اپنے گھر پر بھی آپ لازمی رکھیں اور ہر اسکول میں تو یہ لازمی ہونے چاہیے کلاس کے اندر بھی خاص طور پر جو ٹیچرز ہیں پاکستان افیرز کے پاکستان سٹڈی کے یا ہسٹری کے بارے میں میپ کے بارے میں جیوگرافی کے بارے میں ان کو یہ جو گلوب ہے یہ لازمی پڑھانا چاہیے سورن کو کہ یہاں پر جو ہے پانی کہاں پر ہے کہاں پر ایشیا ہے افریقہ ہے نار تھا امریکہ ساؤتھ امریکہ مکمل طرح سے آپ یہ لازمی ٹیچ کریں اسکول میں کالج میں اور یونیورسٹی کے اندر تینکیس سو مچ فار واشن